سندھ میں بھی اگر موثر ہوتا لوگ ڈاؤن تو شرمیلہ صاحبہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے کیسز وہاں سے بھی ریپورٹ نہ ہوتے اور دوسرا یہ بھی کیونکہ مراد علی شاہ صاحب نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہم مشروط کر رہے ہیں اپنی پولیسیز وفاق سے اور انسی او سی کی میٹنگز کے فیصلوں سے تو کیا واقعی پھر جو یہ پولیسیز ہیں آپ اس کا ساتھ اگر دے رہے ہیں تو آپ مان رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں جی شکریہ سادیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سندھ نے از خود فیصلہ کرنا ہوتا تو سندھ ابھی تک لوگ ڈاؤن میں رہتا ہے اور سندھ لوگ ڈاؤن نہ ہٹاتا ہے لیکن انپورچنٹلی مجھے بڑے دکھ سے اور تکلیف سے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں 29 مہین کو ریکارڈ امبات ہوئی ہے 78 people have died اور اب تک مزید 38 لوگ اور اپنی جان دی چکے اس وائرس سے سندھ نے لاکڈاؤن کا فیصلہ سب سے پہلے کیا سکولز بند کرنے کا فیصلہ سب سے پہلے کیا کیونکہ اس وبا سے باہر نکر کے ہم لڑ نہیں سکتے اس وبا سے ہم گھر بیٹھ کے مقابلہ کر سکتے ہیں بچاؤ کر سکتے ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے لیکن انپورچنٹلی سندھ کو یا کسی اور صوبے کو وفاق کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں ملی مسلسل پہلے دن سے وزیر آزم صاحب لاکڈاؤن کے خلاف باتیں کرتے رہے کہ لاکڈاؤن نہیں ہوگا لوگ بھوک سے مر جائیں گے لوگ بھوک سے مر جائیں گے لوگ بھوک سے مر جائیں گے یہ نیرٹیب وہ کہتے رہے ہیں لیکن ریاست کا کام یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو بھوک سے مرنے دو یا لوگوں کو وبا سے مرنے دو ریاست کا کام اور ایک پرو ایکٹیو لیڈرشپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھوک سے بھی بچائیں اور آپ لوگوں کو بیماری سے بھی بچائیں لیکن انفورچنٹلی کوئی ایسی پالسی کوئی ایسا پلان کوئی ایسا نیرٹیو وفاق کی جانب سے نہیں آیا اور آج دن تک آج دن تک آپ دیکھیں کہ لوگوں میں جو کنٹیوجن ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں گوونرز بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلو ہے یہ پچاس ساتھ سے عمر بڑے لوگوں کو لگتا ہے پھلان لگتا ہے آپ غلط باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں گمراہ کر رہے ہیں آپ عوام کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں this is criminal negligence آج لوگ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آج جب باہر جاتی ہوں میں ماس پہن کے جاتی ہوں میں دیکھتی ہوں 99% لوگوں نے ماس نہیں پہنا اور یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں جو مارکٹوں میں جا رہے ہیں جو شوپنگ کر رہے ہیں لیکن وہ 20 روپے کا ماس نہیں خریدیں گے اور اگر آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ ماس مہنگا ہو گیا جو کہ ہو گیا ایک حقیقت ہے اس کو بھی ہم deny نہیں کر سکتے آپ کپڑے کا ماس لیں آپ وہ پہنے اس کو جب اتارے اس کو دھولے اس کو دوبارہ پہنے آپ اس کو بار بار پہن سکتے ہیں دھوک کے لیکن یہ آگاہی کون دے گا بہت سارے لوگ مانتی نہیں ہیں وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا بہت سارے لوگ سادیا آپ دیکھیں سیول ہسپتال میں کل کیا ہوا کراشا ہے اندر وہاں پر ایک شخص کی موت ہوئی کرونا سے لوگ ہاتھ میں ڈنڈے روڈز لے کر آئے مارنے کی جی کیونکہ یہ کرونا شروعنا یہ سارا بکواس ہے تماشا لگا ہے کیوں کیونکہ آپ کا پرائم منسٹر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی فیڈل گورنمنٹ بیٹھ کے کہہ رہی ہے دنیا بھر میں کیا عورت دنیا بھر میں اس ٹاپ لیول سے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ اٹھارویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات رکھتا ہے میں پوچھ لوں اور وہ کہہ رہے ہیں وزیراعظم کی بات آپ کر رہے ہیں وزیراعظم نے سپورٹ نہیں کیا تو کس چیز میں سپورٹ نہیں کیا دیکھیں سادیا میں آپ کو ایک بڑی صاف سا بات بتاؤں سندھ نے جب لوگ ڈاؤن کیا اس کے دو دن بعد پنجاب نے لوگ ڈاؤن کیا پلوچستان اور خیبت پختوں کا مطلب یہ تمام جو وزیراعظم ہیں بشمول مراد علی شازہ یہ ڈاکٹر تو نہیں ہیں یہ تمام لوگ ڈاکٹرز کے ہلٹ اوفیشلز کے جو مشورے ہیں اور جو دیگر ممالک میں جو اقدامات اتھائے گئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پیسلے کر رہے ہیں یہ کوئی پاپلر ڈیسیشن نہیں ہے کہ آپ مارکٹس بند کر دیں کاروبار بند کر دیں اور دکانے بند کر دیں یہ ایک بڑا مشکل پیسلہ ہے کسی بھی حکومت گلے کیونکہ ظاہری باتیں اس سے روزگار متاثر ہوتا ہے بالخصوص جو ڈیلی بیجرز ہیں وہ ہمیں بھی اندازہ تھا لیکن مجھے آپ بتائیں کہ اگر فیصلہ کرنا ہے کہ لوگوں کی جانے بچانی ہیں یا کاروبار بچانا ہے تو آپ کیا فیصلہ کریں گے میں کیا فیصلہ کروں گے میں لوگوں کی جانے بچانا ہوں گے کاروبار روایت ہو سکتا ہے معیشت روایت ہو سکتی ہے ایک مرہ و شک ہم دوبارہ نہیں لے کر آ سکتے سندھ میں کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے اس لیے کیونکہ سندھ اس وقت سب سے زیادہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور سندھ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں جو دیگر صوبے جھوٹ بول رہے ہیں نہ وہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ ایپ کی چھوٹیوں میں سارے لاب تیکنیشنز کو چھوٹی دے دی تھی لاب بن تھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا سندھ ٹیسٹ کر رہا تھا آپ جتنے ٹیسٹ کریں گے اتنے پوزیٹیو نیکیٹیو کیسز آپ کے سامنے آئیں گے اور سندھ نے پہلے دن سے بول رہا جس دن پہلا کیس آیا چھوٹی سیوری کو سندھ نے انامس کیا پہلا کیس آگیا بڑی ٹیسٹنگ کی کیسز کی تعداد زیادہ ہو رہے ہیں پتا چل رہا ہے دوسری میں آپ کو بتاؤ پرابلم کیا آتی ہے جب ایک صوبہ دکانیں کھول دیتا ہے تو سندھ پہ پریشر آتا ہے سندھ کے تاجروں سے کہ جی ہم یہ صوبہ کیوں نہیں کھول رہے ہیں اگر کرونا وہاں ہے تو کرونا یہاں بھی ہے ٹھیک ہے یہ صداقہ علیہ باسی صاحب یہی پوچھ رہے تھے کہ پھر سندھ نے لوگ ڈاؤن کیوں نہیں ایکسٹینٹ کیا تو یہ جواب ہے کیونکہ 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 لوگ کے فائنس میں لوگ کے فائنس میں کھول رہے ہیں میں آرہی ہیں بیوٹی سیلون پنجاب میں کھول گئے ہیں سندھ میں مجھے بیوٹی سیلون اونرز نے جو ہے فون کر کے میسج کر کر کے میری لانت ملامت کریے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ ہمارا روزگار بند کرنا چاہتے ہیں پنجاب میں کھول دیا تو آپ کیوں نہیں کھول رہے ہیں میں کہتیوں چیئے یہ ہائی ٹرنسویشن پوائنٹ وہ کہتے ہیں کیوں پنجاب میں نہیں ہے یہ لوجک کون سمجھائے یہ فیصلہ کر لیں یا وفاق یہ فیصلہ کر لیں تو آپ کہیں نہیں کہ سندھ کے دباؤ آتا ہے شاہستہ صاحبہ کی ذرا میں بات سن دو لاکھ دیں سنجاب میں ہوئے ایک لاکھ سرسٹھ آزار سندھ میں ہوئے آپ کے ٹیسٹ کم ہیں پنجاب کے ٹیسٹ زیادہ ہیں لیکن یہ بات ہے کہ جہاں بیوٹی تیسٹ ہو رہے ہیں جیسے جیسے فیسٹی بڑھ رہی ہے تو آپ کو فیسز بھی زیادہ نظر آرہیں یہاں کوئی مقابلے بازی تو ہے نہیں تو آپ نے کہا میں تیسٹ کم ہوں میں کارم تیسٹ بھی یاد ہوں بیچ میں آپ آپ لوگ تیسٹ کم کر رہے تھے آپ لوگ پانچ سو تیسٹ پر ڈے کر رہے تھے شاہستہ مالک صاحبہ کی بات یہ آپ کی آزمین راشد صاحبہ نے خود فرمایا ہے وہ دس پندہ دن آپ کو بہت کم تیسٹ کی شاہستہ صاحبہ کی ذرا بات سن لیں ٹھیک ہے جی دیکھیں میں سادیا ایک تو یہ پہلی بات تو یہ جو عباسی صاحب لگے ہوئے یہ مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی اچھی چیز میں مقابلہ کرتے تو اچھا ہوتا اور دوسری بات میں اپنے بھائی مظہر عباس سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کس نے کیا کیا دیکھیں جب پورے پاکستان میں پی پی کٹس کا پرسنل پروٹیکٹیف کٹس کا شور مچاوا تھا اور ڈاکٹرز کا ایک شور تھا اور ان بیچاروں کو ایکسپوز کیا جا رہا تھا اس وقت شہباز شریف نے پورے پاکستان میں جو بلدیاتی ان کے نمائندے ہیں انہوں نے راشن کی ڈسٹریبیوشن انہوں نے شو اگاہی لوگوں کو پہنچانے کی کوشش سب کچھ کیا ہے یہ وہ بلدیاتی لوگ ہیں جس کو پری میچیور ٹرمنیٹ کر دیا گیا تھا اور ایک ٹائگر فورس کو میدان میں اتارا تھا جو اللہ پتا ہے اور دوسری بات چار سیکٹری یہ جو ہیلتھ ہیں وہ بدلے جا چکے ہیں ان حالات میں سادیا ان کی سیریسنس دیکھیں چار سیکٹری ہیلتھ اور جی کون ہے منسٹر فور ہیلتھ کون ہے وہ کہاں ہے مطلب ویسے تو بہت شورز ہوتا تھا کہ جی فورن منسٹر نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اب کہاں ہیلتھ منسٹر ہے اور وہ آ کے کیوں نہیں اپنی رسپونسبلیٹی لیتے اور کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے اور ایز ای رول موڈل سامنے آتے دیکھیں بات اس وقت مقابلے کی نہیں ہے اگر سادیا آپ کو یاد ہو تو جب اے پی ایس کا وہ سانحہ ہوا تھا تو میاں نواز شریف نے جو کنٹینر پہ چڑے وے لوگ تھے ان سے بھی جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ آؤ بیٹھو سر جوڑو اور کوئی ملک اور قوم کے لیے جو بہتر فیصلہ ہو وہ کرو اور ہوا تھا بہتر فیصلہ تو آج بھی ہم نے پولٹیکلی ہاتھ بڑھایا تھا اگر یہ کہا جائے کہ ایک صوبہ یہ کہے کہ ہمارے ہاں امواد کم ہیں دنی مقابلے والی چیز نہیں ہے ٹھیک گوٹیو پوائنٹ میں مجھے ایک بریک لینی ہوں بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ ذرا شگر شگر بہران کے کمیشن کے حوالے سے ان کی رپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے جس پر آج بہت پریس کانفرنسز ہوئیں جس پر بہت سوالات آج اٹھائے گئے بات ہوگی ایک وقت کے بعد موسیقی 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 آج جو پریس کانفرنسز ہوئیں جس میں سابق وزیراعظم شاید خاکہ نباسی صاحب نے بھی کہا کہ جو حکومت چینی کو کابو نہیں کر سکی وہ کرونا کو کیسے کابو کرے گی تو شاید خاکہ نباسی صاحب پہلے میں آپ کا پوائنٹ آفیوز پہ جاننا چاہوں گی آج انہوں نے کہا ان چار لوگوں کے نام لیے جن کا ذکر انکوائری کمیشن کے رپورٹس میں ہے ہی نہیں پھر جواب میں شہزاد اکبر صاحب نے کافی سارے سوال جو ہیں وہ شاید خاکہ نباسی صاحب کے لیے رکھے یہ امران خان صاحب، عثمان بزدار، عبدالحفیظ شیخ اور عصد عمر صاحب ان کو کیوں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمیشن کی اس رپورٹ کی بھی الگ الگ انٹرپیٹیشن ہونا شروع ہو گئی ہے سادیا سب سے پہلے تمہیں ایک بات کلیر کرنا چاہوں گی کہ بہت امران نیازی صاحب کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ رپورٹ پبلک کی سادیا جا رہا ہے